بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کئی ایک فضائل اور مناقب ثابت سننت ارمزی وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما سیدہ شباب اہل الجنہ یقیناً یہ دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے اندر دونوں ہی میرے لیے خوشبودار پھول کی حیثیت رکھتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ازدخل الحسن والحسین حسن والحسین داخل ہوئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں انہوں نے سرخ رنگ کی کمیز بیننی ہوئی تھی فیعثارانی تو وہ لڑکتے ہوئے چل رہے تھے جس طرح بچہ وہ گرتا گرتا ہوا چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبر سے اترے اور ان کو پکڑ لیا اور محبت فرمانے لگے اور پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنے گلے سے لگانے لگے اور بوسا لینے لگے اور فرمایا اللہم انی احبوہو اے اللہ یقیناً میں حسن سے محبت رکھتا ہوں فاہبہو اے اللہ تو بھی اسے محبت کر وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ اور اے اللہ جو حسن سے محبت کرتا ہے تو اسے محبت کر تو ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے اور یہ بات اہلِ اسلام میں ہر فرد کو اپنے ایمان اور یقین کا حصہ بنانی چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت کا تعلق کسی خاص جماعت کسی خاص فرقے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک سبب ہے اسی طرح مسلمت احمد وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اِذ دَخَلَ الْبَيْتَ مَلَكُنُ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں فرشتہ آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا اس نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا جائے گا اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی دکھا دیتا ہوں جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا جائے گا یہ صحیح روایت تو اس موقع پہ دوسری اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے محبت یہ اہل اسلام کے ایمان اور یقین کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک سبب ہے اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مظلوم شہید کیا گئے ہیں اور صلف صالحین نے اور بڑے بڑے معلفین نے اور کبار معرخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں اس پر بقائدہ لکھا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو آٹھویں صدی حجری میں مسلمانوں کے معرخ بھی ہیں حدیث اور تفسیر کے امام بھی ہیں تاریخ میں مرجع و مصدر کی حسیت بھی رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کل مسلم ينبغی له ان يحزنه قتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فَإِنَّهُ مِنْ سَعْدَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةِ اللَّتِ هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اور جو ان کا مظلومانہ قتل ہو جانا ہے وہ ہر مسلمان کو غمگین کر دے غم میں ڈال دے تو یہ ان کی شہادت کے اوپر جو غم ہے اور جو پریشانی ہے اس کا تعلق بھی کسی خاص مسلک اور کسی خاص فرقی ہے اور کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اس بات کا غم ہے اور ہر مسلمان کو اس پر غمگین ہونا چاہیے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رئیبا ان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل مظلوما شہیدا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کا قتل اور ان کی شہادت مظلومیت کی شہادت تھی اور آگے چل کے شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَقَتْلُ الْحُسَيْنِ مَأْسِيَةٌ لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ مِمَّنْ قَتَلَهُ اَوْعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ اَوْرَضِيَ بِذَالِكِ کہ ان کا قتل کیا جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے وہ شخص جس نے قتل کیا یا اس نے اس قتل پر معاونت کی یا اس قتل پر راضی بھی ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے یہ بھی آٹھویں صدی حجری کے مسلمانوں کے فقی ہیں مفسر ہیں اور محدث ہیں اور بڑے جلیل القدر امام ہے شاہ خورسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو یہ شہادت کا اور ان کی اس مظلومیت والے قتل کا جو غم ہے یہ ساری امت کا غم ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے ان میں سے کم ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا سے محفوظ رہے ہوں یہ بات حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب البدایہ والنہائیہ میں لکھی ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئی ہے لیکن اس قتل کو اس شہادت کو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنا دینا مسلقی تقسیم کا سبب بنا دینا مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنا دینا ریاست کے اندر حکومت کے اندر فساد اور انتشار کا سبب بنا دینا یہ ایک مسلمان کے لائک نہیں ہے یقینا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیعت کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مظلومانہ قتل شمار کرتے ہیں اور اس بات پہ بھی صرف صالحین کے اقوال کے تناظر میں اس بات پر بھی پوری بصیرت کے ساتھ ادراک رکھتے ہیں کہ ان کا قتل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہمیں مسلمانوں کے درمیان کسی انتشار کا سبب نہیں بننا چاہیے بلکہ اسلام امن اور سلامتی کا جو دین ہے اس کے شعار کو اس کی پہچان کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے اور اسی شعار کا پیغام ہمیں دنیا کے اندر عام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری اہل بیعت کے ساتھ محبتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوسر پہ اور پھر جنتوں کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جمع بھی فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ